اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عیب کا بھی تذکرہ ضروری نہیں ہوتا تو نارملی ہم جس کو لفظ بولتا ہے کہ یہ بلٹ ان یہ سلب عقد میں ہی اس کے لئے پایا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ عیب نکل آئی تو مشتری کو اس بات کا خیار ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیا کرسے واپس کسے کہ بھلے اس نے چیز کانٹریکٹ کے خریدتے وقت عقد کرتے وقت اس چیز اس خیار کا تذکرہ کیا تھا یا تذکرہ نہیں کیا باب خیار العیب وَإِذَا اِتَّلَى الْمُشْتَرِ عَلَىٰ عَيْبٍ فِي الْمَبِيِّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ کہ جب مشتری متلع ہو جائے جو چیز اس نے خریدی تھی اس کے اندر کسی عیب پر متلع ہو جائے مبی میں فَهُوَ بِالْخِيَارِ تو اس کو خیار ہوگا یعنی وہ خیار عیب استعمال کرتے ہو اس چیز کو لٹا سکتا ہے اِنشَاءَ آخَذَهُ بِجَمِعِ السَّمَنِ چاہے تو مکمل سمن کے ساتھ اس چیز کو رکھ لے اور چاہے تو اس کو مکمل کے بدلے لٹا دے لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَكْتَزِي وَسْفَ السَّلَامَةِ اچھا یہاں پر بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سمن آدھا رکھ لے اور آدھا چیز کو واپس کر دے اس کی اس کو اجازت نہیں ہے وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَكْتَزِي وَسْفَ السَّلَامَةِ اب یہ خیار کیوں دیا؟ کہتا ہے چونکہ عقد ہوئے ہیں مطلق اور مطلق عقد اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ مبی عیب سے سلامت ہو فَإِنْدَ فَوَاتِهِ يَتَخَيِّرِ جب وہ سلامتی فوت ہو جائے اور چیز عیبدار ہو جائے تو پھر اسی وجہ سے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اختیار دیا جاتا ہے کہ لا يتدرر بِلُلُومِ مَا لَا يَرْدَ بِهِ تاکہ جو بائے ہے اس کو تاکہ جو بائے ہے اس کو درر نہ ہو ایک ایسی چیز کو اس کے اوپر لازم دینے کرنے کے ساتھ جس پر وہ راضی نہیں یعنی وہ عیب کی اوپر جب راضی نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ بھی آپ کر لو تو اس وجہ سے شریعت نے اس کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا اور اس کو خیار دے دیا وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُمْسَكَهُ وَيَا خُزَ النُقْسَانَ اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ چیز کو روکے رکھے اور کہے کہ بھی اتنی قیمت میں کمی کر دو اور جو زیادہ پرائس مجھ سے بسور کی تھی وہ زیادتی قیمت مجھے واپس کر دو اس کی کیا وجہ ہے بھئی؟ وہ کہتے ہیں لَأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ السَّمَنِ دیکھیں عیب آیا تو عیب کا مطلب ہے چیز کے اوصاف میں کمی پائے گی اور یہ پیچھے پڑھ آئے تھے قائدہ کہ بھی اس اوصاف کے مقابلے پر سمن نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اسی قائدے کی بنا پر ہم کہیں گے کہ اوصاف کے مقابلے پر سمن نہیں ہوتا فی مجرد العقد کہ جہاں پر عقد بھی مطلق تھا وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْدَ بِزِوَالِهِ أَن مِلْكِهِ بِأَقَلِّمْ مِنَ الْمُسَمَّةِ تو اسی لیے جو بائے ہے وہ تیشدہ قیمت بِأَقَلِّمْ مِنَ الْمُسَمَّةِ تیشدہ قیمت سے کم قیمت پر وہ اپنی مبی کی اوپر سے ملکیت کے زائل ہونے پر راضی نہیں ہوگا وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ جہاں مجھے اس قیمت سے کم مجھے ملے فَيَتَدَرَّرُ بِهِ کیونکہ اس سے کے ساتھ اس سے کیا ہوگا بائے کو نقصان ہوگا وَدَفْءُ الدَّرَرِ اَنِ الْمُشْتَرِ مُمْكِنُن بِرْدِ بِدُونِ دَرَرُ رِحِ تو کہتے ہیں بائے کو نقصان پرنچائے بغیر مشتری سے بھی نقصان کو دور کرنا ممکن ہے اور اس کی کیا صورت ہے کہ آپ اس کو رد کرنے کے لیے اجازت دے دیں کہ وہ اس چیز کو لٹا دیں خیارِ عیب استعمال کرتے ہوئے مشتری لٹا دیں اس سے مشتری کا سے بھی درر دور ہو جائے گا اور بائے سے بھی درر دور ہو جائے گا وَالْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ قَانَ عِنْدَ الْبَائِ وہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی اوپر سے جو عبارت ذکر کی تھی کہ وَإِذَا اِتَّلَى الْمُشْتَرِ عَلَى عَيْبٍ یہ جو بیعت عیب کی ہو رہی ہے یہ کس کے پاس لگا ہو یہ بائے کے پاس لگا ہو وَلَمْ يَرَحُ الْمُشْتَرِ عِنْدَ الْبَائِ اور خریدتے وقت مشتری کی نظر اس عیب پر نہ پڑی وَلَا عِنْدَ الْقَبْز اور نہ ہی اس چیز کو قبضہ کرتے وقت پڑی لِأَنَّ ذَا لِكَ عَرِدًا بِهِ اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر قبضہ کے وقت پڑ گئے اور پھر بھی قبضہ کر لیا تو پھر اس وقت اس کو خیارِ عیب نہیں ملے گا پھر یہ شمار ہوگا شاید وہ اس عیب کے ساتھ راضی تھا اسی کے جواب دیا کہ لِأَنَّ ذَا لِكَ عِرِدًا بِهِ کیونکہ یہ اس کے ساتھ راضا بندی قَالَ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْسَانِ السَّمَنِ فِي عَادَتِكْ تُجَارِ فَهُوَ عَيْبٌ ہر وہ چیز جو سمن میں کمی کا باعث سمن میں کمی کو واجب کرتی ہے لازم کرتی ہے تجار بزنسمن لوگوں کی عادتوں کے اندر فَهُوَ عَيْبٌ تو وہ کیا ہے عیب شمار ہوگی یعنی کسٹمری پریکٹس کو دیکھا جائے گا کہ جو ہاں جو چیز تاجروں کے ہاں چیز مبی کے اندر وصف میں کمی سے جو چیز سمن میں کمی کا باعث بنتی ہے ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے عیب ہے لِأَنَّ تَدَرُّرَ بِنُقْسَانِ الْمَالِيَتِ کیونکہ جو تدرر مالی نقصان کا جو درر ہے وَزَالِكَ بِإِنْتِقَازِنْ بِإِنْتِقَاسِنْ قیمت ہے اور وہ قیمت میں نقص ہے کمی ہے وَلْ مَرْجَو فِي مَارِ فَتْحِ عُرْفُ عَهْلِهِ اور اس بات کے جاننے کا مرجہ کیا ہے کسٹم عرف وہ عادتوں کا عرف دیکھا جائے گا تاجروں کا عرف دیکھا جائے گا کہ کیا تاجروں کے عرف میں یہ چیز عیب ہے یا نہیں ہے وَالْعِبَاكُ وَالْبَوْلُ فِي الْفَرَاشِ وَالسَّرْقَةُ فِي الصَّغِیرِ اَعْبٌ مَالَمْ يَبْلُو کہتے ہیں کہ غلام کا بھاگ جانا اور اس کا بستر بھی غلام کا بستر میں پشاپ کر دینا وَالسَّرْقَةُ اور چُوری کرنا فِي الصَّغِیرِ کس کے اندر؟ بچے میں چھوٹے بچے میں یہ چیزیں عیب ہیں مَالَمْ يَبْلُو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو فائضہ بالغہ جب وہ بالغ ہو جائے فَالَيْسَزَالِكَ بِي عَيْبٍ تو پھر یہ عیب شمار نہیں ہوگا حَتَّى يُعَوِدَهُ حَتَّى يُعَوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُو یا حَتَّى کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اس چیز کو دوبارہ کرنا شروع کر اصل میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ آدمی نے خریدا بچہ اور غلام بچہ خریدا وہ اپنے بائے کے ہاں بھی یا وہ بھاگ جائے کرتا تھا یا وہ پشاپ کر دیتا تھا یا وہ چوری کرتا تھا اور بچپن میں ہی بائے کے پاس بھی وہ ایسے ہی کام کرتا ہے تو پھر اور بعد میں مشتری کو پتا چلا ارے یہ تو ایسا ہے تو کہتے ہیں پھر اس کو خیار دیں گے چاہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو اس وقت پتا نہیں چلا بچہ اسی مشتری کے پاس بالغ ہو گیا جب بالغ ہو گیا بڑا ہو گیا تو پھر اس کو پتا چلا کہ یہ تو پشاپ کرتا ہے بستر پر یہ تو بھاگ گیا یا یہ کیا کہا چوری کرتا ہے تو کہتے ہیں اب یہ عیب شمار نہیں ہوگا کیوں یعنی یہ عیب شمار نہیں ہوگا تو اس کو خیار عیب نہیں دیں گے عیب تو ہے خیار عیب کے لیے عیب شمار نہیں دیں گے کہ وہ جا کر اس غلام کو لٹا دیں وہ کہتے ہیں بجا یہ ہے کہ جب اس نے خریدہ تھا تو یہ سکتا تھا اب اتنا مدت گزر گئی بالغ ہو گیا اس کا مطلب ہے اب یہ کوئی پرابلم اس کے پاس ہوئی ہے اسی وجہ سے اس کو بالغ ہونے کے بعد اس نے ان چیزوں کو دوبارہ کرنا شروع کر دیا وہ کہتا ہے ومعنی ہو اور اس کا معنی یہ ہے کہ اذا ظاہر حاضح الاشیاء یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہوئی تھی اندل بائے فی صغرہی بائے کے پاس یہ چیزیں ظاہر ہو گئی تھی جبکہ وہ بچہ غلام تھا غلام بچہ تھا سمہ حادثت اندل مشتری فی صغرہی پھر وہی چیزیں لائک ہوئیں مشتری کے پاس اسے بچمن میں فالہو ان یردہو تو اس کے لئے جائز ہے وہ سے لوٹا دے لئنہو این انزالک کیونکہ یہ بالکل وہی چیز ہے وین حادثت بادہ بلوغہی لم یردہ اور اگر اس کو بلوغت کے بعد یہ چیزیں لائک ہوتی ہیں تو اس کو نہیں لوٹائے گا لئنہو غیرہو اور آپ کو پتہ ہے جب مشتری کے پاس چیز معیب ہو جائے تو پھر اس کو واپس لوٹانا ممکن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ بچپن میں یہ امراض لائک ہوں تو اس کا سبب اور ہوا کرتا ہے اور بڑے ہو جائے انسان اس وقت اس کو یہ لائک ہوں تو اس کے اسباب اور ہوتا ہے پھر وہ تفصیل بھی انگردے دیکھیں وہ کہتا ہے فالبولو فی الفراش فی صغرہ لدو فی المسانہ مسانہ کمزور ہے بچے کا اسی وجہ سے وہ بستر پہ پشاپ کر رہتا ہے وَبَادَ الْكِبَرَے لِدَائِن فِي الْبَاطِن پھر اس کو کوئی پیٹ کی بیماری لائک ہے جب بڑا ہو گیا تو بھی ایسا کرتا ہے وَالْعِبَاقُ فِي السِّغْغَيْرِ لِحُبِّ اللَّابِ بچہ ہے کھیلنے کزنے کے لیے بھاگ جائے کرتا ہے لیکن وہ سرکت ہے لیکن اللہ تل مبالات ٹھیک ہے تو تربیت کی کمی ہوتی ہے چھوٹا بچہ ہے تو اسی وجہ سے وَهُمَا بَادَ الْكِبَرَ لِخُبْسِ الْبَاطِن لِخُبْسِ فِي الْبَاطِن کہتے ہیں جب بڑا ہو کے بھی وہ بھاگ جائے یا چوری کرے تو پھر اس کے اندر خبسِ باطن ہے یہ اندر کی بیماری ہے اس کو تو اسی لئے کہتے ہیں اسباب کیا ہیں مختلف ہیں وَالْمُرَادُ مِنَ السَّغِیرِ مِنْ يَاقِرِ کہتے ہیں یہ جتنی بھی بات ہم کر رہے ہیں اس صغیر سے مراد کیا ہے سبی ممیس سبی کونسا ممیس فَأَمَّا لَذِ لَا يَاقِل اور وہ جو ابھی اکل نہیں ہے جس کو فَهُوَ دَالٌ لَا آبِقِن اگر وہ بھاگ گیا تو کہیں گے یہ گبراہ ہے اس کی تربیت پرو دو تین لگاؤ ٹھیک کرو اس کو لیکن ہم اسے آبِق نہیں کہیں گے بھاگنے والا نہیں کہیں گے فَلَا يَتَحْقَقُ عَيْبًا پس یہ عیب متحقق نہیں ہوگا قَالَوَ الْجُنُونُ فِي الصِّغْرِ عَيْبًا آبَدَ اور کہتے ہیں کہ جو جنون ہے یہ بچے کے اندر یہ ہمیشہ کا عیب ہے یہ ایسا عیب ہے جو اس سے دور نہیں ہو سکتا ایک دفعہ لگ گیا تو لگ گیا مانا ہو اور اس کا مانا کیا ہے اِذَا جُنَّ فِي الصِّغْرِ فِي يَدِ الْبَائِ جب غلام بچپن میں اس کو جنون لاحق ہو گیا تھا جبکہ وہ بائے کے پاس تھا سُمَا آبَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِی فِي ہے پھر وہی جنون اس کو لاحق ہوا لوٹ آیا جب وہ مشتری کے پاس تھا اوفِلْكِبَرِ یا اسے جب وہ بڑھا ہو گیا تب اس کو جنون لاحق دوبارہ عود کر آیا جب وہ مشتری کے پاس تھا يَرُدْدَهُ تو اس کو خیار حاصل ہوگا کہ وہ کیا کرے اسے واپس لوٹ آ دے وجہ کیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جو اس کو لاحق ہوا ہے یہ بے این ہی ہی سبب ہے جو بائے کے پاس اس کو لاحق ہوا تھا لِأَنَّهُ أَيْنُ الْأَوَّلِ کیونکہ یہ وہی ہے جو پہلے تھا اِجِسْ سَبَبُ فِي الْحَالَيْنِ مُتْحِدٌ کیونکہ دونوں کا سبب کیا ہے ایک ہے دونوں حالتوں کا سبب وہ ہوا فساد الْأَقل اور وہ فسادِ اَقل ہے وَلَيْسَ مَعْلَا ہو اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اَنَّهُ لَا يَشْتَرَتُ الْمُعَاوَدَةُ فِي يَدْ الْمُشْتَرِی کہ اَنَّهُ لَا يَشْتَرَتُ الْمُعَاوَدَةُ فِي يَدْ الْمُشْتَرِی کہ وہ مشتری کے ہاتھ میں اس کا عیادہ نہیں ہوا کیوں کہ وہ کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادرٌ عَلَى اِزَالَتِهِ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کو کیا کر دے زائل کر دے اگرٹی یہ بہت کم زائل ہوتا ہے فَلَا بُدَّ مِنِ الْمُعَاوَدَةِ لِلْرَدْ رد کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ جنون اس کو کیا ہو دوبارہ آئے گا تو اس کو خیارِ عَعْب حاصل ہوگا اگر وہ اس کو خیارِ عَعْب حاصل نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں وہ لے آیا اس کے پاس جنون تھا اب یہ کہہ کہ جی میں اس کے خیارِ عَعْب استعمال کر دے جب تک اس کو جنون داہک نہیں ہوگا مجھتری کے پاس خیارِ عَعْب یہ نہیں کہہ رکھتا جی جب تم تمہارے پاس آتے جو پاگل تھا اس لئے جائے سے میں اس کو وہ کہہ رکھتا ہے اب تو پاگل نہیں ہیں ممکن ہے اللہ تعالی نے اس کو کیا کر دیا ہو اسے احتیاب کر دیا قَالَ وَالْبَخَرُ وَالزَّفَرُ عَعْبٌ فِي الْجَارِيَتِ موہ کی بدبو اور زفرے اور اس کی بغلوں کی بدبو جاریہ کے اندر جو ہے لونڈی کے اندر یہ عَعْب ہے لَعْنَ الْمَقْصُودَكَا يَقُونُ الْاِسْتِفْرَاش کیونکہ اس کے ساتھ تو استفراش ہی سونا ہی مقصود ہوتا ہے آقا کا وَهُمَا يَخْلَانَ بِهِ اور دونوں چیزیں اس کے ساتھ سونے سے مخل ہیں وَلَا يَسَا بِعْبٍ بِالْفِلْغُلَام غلام کے اندر یہ دونوں چیزیں عَعْب نہیں ہیں لَعْنَ الْمَقْصُودَهُوَ الْاِسْتِقْدَام کیونکہ اس نے تو خدمت کرنی ہوتی ہے سر وَلَا يَخْلَانَ بِهِ اور یہ دونوں چیزیں خدمت سے مخل نہیں ہوتی اِلَّا يَقُونَ مِنْ دَائِن کہ بھی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لڑکے کے اندر یہ جو دونوں کی دونوں ہیں چیزیں یہ کسی بیماری کے وجہ سے بدبو پیدا کرتی ہے تو پھر وہ کیا ہوگا لَعْنَ الْدَاءَ کیونکہ یہ جو بیماری ہے وہ عیب ہے وَالْزِنَا وَالْوَلْدُ زِنَا عَعْبٌ فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الْغُلَام زِنَا بدکاری اور ولد زِنَا ہونا یہ عیب ہے لونڈی کے اندر غلام کے اندر نہیں ہے لونڈی کے اندر کیوں ہے کیونکہ اس سے بچے پیدا کرنا محسوس ہوتا ہے ام میں ولد بن سکتی ہے اس کے بچے کی ماں بن سکتی ہے اس لئے اس کو آر ہوگا کہ یہ ولد و زِنَا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لیکن جو لڑکا ہے غلام اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے لَعْنَهُ يَخِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْجَارِيَةِ کیونکہ یہ جو جاریہ سے مقصود ہوتا ہے وہ اس میں مخل ہے اور وہ کیا ہے جائے مقصود وہ ہوالاستفراش وطلب الولد بچے کا طلب کرنا وَلَا يَخِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْغُلَامِ کیونکہ اس کے ساتھ جو مقصود ہوتا ہے غلام سے وہ کیا ہوتا ہے اس سے خدمت لینی ہوتی ہے اِلَّا يَكُونَ زِنَا عَادَةً لَهُ عَلَا مَقَالُ ہاں اگر اس زِنَا بدکاری کرنا اس لڑکے کی اس غلام کی کیا ہو عادت بنی ہوئی ہو جس کے دنیا پر کہا گیا ہے لَأَنَّ أَتْبَعَهُنَّ يَخِلُّ بِالْفِدْمَا کیونکہ پھر اس کو جو پیچھا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بدکاری کرنے کے لیے سارے چیزیں ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر یہ چیزیں اس کی خدمت میں کیا ہوتی ہیں مخل کیونکہ یہ بار بار پھر عورتوں کے پیچھے بھاگے گا یہ بار بار عورتوں کے پیچھے بھاگے گا بدکاری کی طرف بھاگے گا تو کہتے ہیں کہ پھر اسی وجہ سے خدمت نہیں کرے گا قَالَ وَالْكُفْرُ عَيْبٌ فِيهِمَا لونڈی ہو یا غلام ہو دونوں کے اندر جو کفر ہے وہ کیا ہے عیم ہے لَأَنَّ تَبْعَالْمُسْلِمِيَتَنَفْرُ عَنْصُحْبَتِهِ دونوں کو اپنے پاس نہیں رکھنے دیتے ناربلی مسلمان جو ہے طبیعت وَلَأَنَّهُ يَمْتَانِوْسَرْفُهُ اور یہ اس لیے کہ بھئی يَمْتَانِوْسَرْفُهُ بِي بازل کفارات کیونکہ باز کفارات کے اندر اس کو آپ صرف یہ بنائے تو خرچنا کے معنوں میں ہے ان کو لگایا نہیں جا سکتا ان کو لگایا نہیں جا سکتا ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا غلاموں کو نہ لونڈی کو کفارات کے اندر جس طرح کہ قتل کا کفارہ کے اندر بھی لونڈی اور غلام کا ازاد کرنا ہے اب کافر غلام کو تو ازاد نہیں کیا جا سکتا تو مسلمان غلام کو ازاد کرنا ہوتا ہے فَتَقْتَلُّوْ رَغْبَةِ اسی وجہ سے رغبت کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس کے مسلمان کے لئے فَلَوْ اِشْتْرَاهُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَافِرُن اگر اس نے کو خریدا کہ بھی وہ کافر ہے وہ فَوَاجَدَهُ مُسْلِمُن اور اس نے پایا کہ وہ تو بعد میں مسلمان نکلا لَا يَرُدَّهُ تو اس کو لوٹائے گا نہیں لَأَنَّهُ زِوَالُ الْعَيْبِ کیونکہ یہ کیا ہے عیب کا زیوال ہے اگر کافر ہوتا تو اس کو عیب ہوتا لیکن وہ تو مسلمان ہے اس کا مدلہ تو عیب دور ہو گیا کفر کا وَإِنْدَ الشَّافِعِ يَرُدَّهُ امام شافی کہتا ہے نہیں جی خیار عیب ہوگا لَأَنَ الْكَافِرَ يُسْتَعْمُلُ فِي مَا لَا يُسْتَعْمُلُ فِي الْمُسْلِمُ کہتا ہے کیونکہ مسلمان غلام اس جگہ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا جہاں پہ کافر کو استعمال کرنا پڑتا ہے وَفَوَاطُ الشَّرْط بِمَنزَلَتِ الْعَيبِ قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَالِغَةً لَا تَحِید اور کہا کہ اگر لونڈی جو ہے وہ بالغ ہو ایسی بالغ زی سے حیز نہیں آرہا یا وہ مستحاضہ ہے تو فَهُوَ عَيْبُ لَأَنَّ اِرْتِفَاعَ الدَّمِّ وَا اِسْتِمْرَارَهُ علامت الدَّا کیوں اس لیے کہ یہ خون کا نہ آنا یا اس کا لگاتار جاری لینا استحاضہ کا علامت الدَّا یہ بیماری کی علامت ہیں اب کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ اس کا خون رک گیا یا آتا نہیں ہے اس کا اعتبار ہم کب سے شکرنا شروع کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جو بلو کی اکسہ آخری حد ہے اکسہ دور کو کہتے ہیں نا آخری کی نارا وہ کہتے ہیں جو آخری حد ہے بلو وہاں تک ہے وَهُوَ سَبَةُ أَشْرَفْ سَنَةُ فِي هَا عورت کے اندر سترہ سال ہے اندہ بھی حنیفہ تا امام ابو حنیفہ کے نستی یعنی اور یورف و ذالق ابھی قول آمت ہے اور یہ اسی لونڈی سے پوچھا جائے گا یہ اسی لونڈی سے پوچھا جائے گا ہاں بھی کتنے سال کیے کب تیرا خون دکا تو یہ ساری چیزیں اسی سے پوچھا جائیں گے فَتْتُ رَدْ دُو تو اس کو وعد میں کیا جا جائے گا لٹا دیا جائے گا اگر اس کے اندر یہ عیب ہے اِزَا اِن دَمَّا اِلَيْهِ نِكُولُ بَائِ قَبْلَ الْقَبْجِ بَبَادَ حُوَا حُوَا صَحِحِ جب وہ کہتے ہیں کہ بھئے کے انکار کے ساتھ جب اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو اس عیب کے ساتھ بھئے کی جانب سے انکار بھی ملا ہوا ہو کس چیز سے انکار کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ عیب نہیں ہے اور وہ قسم کھانے سے بھی انکاری ہے کیونکہ وہ ہم نے کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو پھر مدہ علیہ سے کیا کہا جائے گا قسم کھائے اور وہ قسم کھانے سے انکاری ہے تو قبضہ کرنے سے پہلے ہو خواقبضہ کرنے کے بعد اگر بائے انکاری ہے تو پھر ہم کیا کریں گے مشتری کو خیار ہوگا کہ وہ ان کو کیا کریں لوٹا دیں قَالَ وَإِزَا حَدَسَا اِندَ الْمُشْتَرِي اَيْبُن جب مشتری کے پاس اَيْبْ لَحِقُوا وَإِتَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ قَانَ عَنْدَ الْبَائِ اور پھر وہ عیب پر مطلب ہوا مطلب ہوا کہ یہ تو عیب کس کے پاس لگا تھا بائے کے پاس لگا تھا فَلَهُ عَنْ يَرْجِعَ بِنْ نُقْسَان تو کہتا ہے کہ چیز اپنے پاس رکھے گا لیکن وہ کیا کر سکتا ہے اس سے نقصان کا مطالبہ کر سکتا ہے جتنی کمی قیمت کی ہو وہ کہتا ہے وَلَا يَرُدُّ الْمَبِي مبی کو نہیں لوٹائے گا لِأَنَّ فِي رَدِّ اِدْرَارًا لِلْبَائِ کیونکہ اب بائے کو کیا ہے اس کے اندر نقصان ہے لِأَنَّهُ خَرَجَاً عَنْ مِلْكِ ہی سَالِم کیونکہ اس نے تو چیز کو نکالا تھا سالم سی سالم وَيَعُودُ مَعِبًا اب اس کے ساتھ وہ کیا ہو گیا عیب لائے ہو گیا دیکھیں نا چیز خریدی مشتری کے پاس اس کو ایک عیب لگ گیا بعد میں اس کے ایک اور عیب کا پتہ چلا اور پتہ چلا یہ عیب تو بائے کے پاس لگا تھا اب لٹا نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ اپنی طرف سے بھی تو عیب لگا کے بیٹھا ہے نا اب مئیب چیز کو تو وہ واپس کرنے سے رہا اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو چیز صحیح سالم دی تھی اب اس کو وَيَعُودُ مَعِبًا تو اس کو جو مئیب لٹانا ہے فمتانا کیا ہوگا فمتانا رد اس کو لوٹانا ممکن نہیں وَلَا بُدَّ مِنْ دَفِدْ دَرَرِ عَنْهُ لیکن اس کو اسے درر کو بھی دور کرنا ضروری ہے دیکھیں یہاں پر اصول یہ نیچے اس کے اندر دکھا ہوا ہے یہ اصول ہے ہمارا لا درر ولا درار نہ تو آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت دی جائے گی اور نہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ کو نقصان پہنچے تو پھر ایسی صورت نکالی جائے گی کہ نہ اس کو نقصان پہنچے نہ آپ کو نقصان پہنچے اور معاملہ حل ہو جائے تو پھر اس کی صورت یہی ہے کہ بھئی جو تمہارے قیمت زیادہ وصول کی گئی تھی اس میں قیمت میں کیا کر دی جائے گی کمی کر دی جائے گی قیمت رجوع بن نقصان پس رجوع جائے وہ متعین ہو جائے گا اس کی کمی کرنے کے ساتھ اِلَّا اِنْ يَرْدَ الْبَاعِو مگر یہ کہ بائے کیا ہو راضی ہو اگر وہ اس کو لٹانا چاہتا ہے اور بائے کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی جو عیب لگا ہے مجھے وہ عیب بھی قبول ہے تو پھر لٹا سکتا ہے لِأَنَّهُ رَادِيَ بِالْدَرَرْ کیونکہ وہ خود اب اس درر سے کیا ہے نئے درر سے راضی ہو گیا ہے قَالَوَ مَنِشْتَرَا صَوْبَن کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے کوئی کپڑا خریدا پَقَاتَ آهُ اور اسے کٹا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا بعد میں اس کو پتا چلا اس عیب ہے راجع بالعیب تو وہ اسے رجوع عیب کے ساتھ رجوع کرے گا یعنی عیب کے بدلے میں جو قیمت میں کمی ہے نا اس کے بارے میں اس کو وہ رجوع کرے گا اس سے چیز کو نہیں لوٹائے گا کیونکہ کپڑے کو اب وہ عیب لگا چکا ہے کٹ کا فَإِنَّهُ عَيْبٌ حادث ہونی یہ نیا عیب لگا ہے فَإِنْ قَالَ الْوَائِوْا آنَا أَكْبِلُهُ قَذَالِكَ تو قَانَ اللَّهُ ذَالِكَ اگر بائے خود اپنے پاؤں پر کلالی مارنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو مارنا دیں گے لِأَنَّ الْإِمْتِنَعَ لِحَقِّ ہی کیونکہ جو امتِنَعِ رَد تھا کہ لوٹائے گا نہیں وہ کس وجہ سے تھا کیونکہ بائے کا حق تھا کہ بائے کو نقصان نہ پہنچے لیکن اگر وہ خود ہی راضی ہو گیا وہ قَدْ رَادِيَا بھی ہی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں فَإِنْ بَاَحَلْ مُشْتَرِي وہ کہتا ہے کہ اگر مشتری نے اسے بیچا لم یرجہ بشائع کیونکہ وہ مشتری نے خریدا اس کے اندر عیب تھا لیکن اس نے آگے کیا کر دیا بیچ دیا لِأَنَّ رَدَّ غَيْرُ مُمْتَعِنِ بِرِدَلْ بَائِ لٹانا ناممکن نہیں تھا بائے کی رضا مندی کے ساتھ بائے راضی تھا اس کو لٹانے پر لیکن ہو کیا گیا اس نے آگے اس کو بیچ دیا فَيَسِرُ هُوَ بِلْبَيْ حَابِسَ لِلْمَبِی اب وہ اس کو آگے بیچ کر مبی کو رکنے والا بن گیا فَلَاجَرْ جَوْ بِنْ نُقْسَان اب اس کو قیمت میں کمی کے لیے وہ رجوع نہیں کر سکتا چونکہ وہ حابِس لِلْمَبِی بن گیا ہے کیا بن گیا ہے مبی کو روکنے والا اب اس کا مطلب اپنی مرضی سے روکا مطلب جب مرضی سے روکا تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود اس عیب پر راضی تھے جب راضی تھے تو پھر کس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ فَيَنْ قَاتَاس سَوْبَا وَخَاتَهُ اگر اس نے کپڑا کٹا اور اس کو سلائی کر لی او سَبَغَهُ احْمَارَا اس کو صرف رنگ سے رنگ دیا اور اس نے ستو کو گھی کے ساتھ ملا دیا سُمَّ اِتْتَلَعَالَ عَيْبٍ بعد میں پتا چلا ان تینوں چیزوں میں کسی کے اندر عیب تھا راجہ بھی نقصان نہیں تو وہ قیمت میں کمی کے ساتھ کیا کرے گا رجوع کرے گا کیوں؟ لئے امتنائے رد بسبب زیادت کہتے ہیں اب لٹایا نہیں جا سکتا لٹایا جائے گا تو زیادتی موجود ہے کپڑا خریدہ تھا اب سلائی ہو چکی ہے کپڑا خریدہ تھا اس کے اوپر رنگ ہو چکا ہے یا ستو خریدہ تھا گھی مکس ہو گیا ہے اب تو زیادہ ہو گیا چیز اب اگر اس کے زیادتی کے ساتھ لٹائے گا تو ریبا لازم آئے گا زیادتی کے ساتھ لٹائے گا تو ریبا لازم آئے گا تو کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَا بَجْحَ اِلَا الْفَسْتَ فِي الْأَصْلِ بِدُونِهَا اسی وجہ سے اصل چیز کو واپس لوٹانے کے اندر ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اسی وجہ سے اس زیادتی کے بغیر اصل کو لوٹایا نہیں جا سکتا لِأَنَّهُ لَا تَنْفَقْ وَأَنْهُ کیونکہ وہ زیادتی اسے الگ نہیں ہو سکتی وَلَا وَجْحَ اِلَيْحَ مَعَحَ اور اس کی فزخ کی طرف کوئی صورت بھی وجہ بھی نظر نہیں آتی لِأَنَّا زیادتہ لَحِسَتْ بِمَبِیہ وہ کہتا ہے کہ بھی لوٹائیں بھی شئی زیادتی ہو تو زیادتی تو مبیہ ہی نہیں تھی جو گھی مکس کیا گیا کیا وہ مبیہ تھا جو رنگ ہے وہ مبیہ تھا جو سلائی ہے وہ مبیہ تھی وہ کہتا ہے یہ تو مبیہ ہی نہیں تھی کیسے لوٹایا جائے فَمْتَنَا اصلاً فَمْتَنَا اصلاً تو کہتا ہے اسی وجہ سے اصلاً اس چیز کو لوٹانا ممکن نہیں ہے اچھا وَلَيْسَ لِلْبَائَ اور بائے کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو لے لے کیوں بھئی وہ کہتا ہے کہ بھئی الامتناع لحق کی شرع بائے یہ کہے چلی ہے ٹھیک ہے ستو بگی مل کے تو واپس کر دیں اس کے لئے بھی جائز نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس میں حق بلکہ اس وجہ سے کہ حق شرع آ گیا ہے حق شرع کیونکہ اب کیا ہو گیا ربا بن رہا ہے اس ربا سے بچنے کے لئے اس کو اجازت نہیں ہے لال حق کے ہی نہ کہ اس کے اپنے حق کی وجہ سے فَإِنْبَعَهُ الْمُشْتْرِ بَادَمَا رَعَى الْعَيْبِ اگر مشتری نے ستو خریدہ یہ ساری چیزیں خریدی تھی اور بعد میں اس کے اندر عیب دیکھا تو راجہ بھی نقصان تو وہ کمی کے ساتھ رجوع کرے گا لِأَنَّ الْرَدَّ مُمْتَنِيُنْ اَسْلًا قَبْلَهُ کیونکہ جو لٹانا ہے وہ اسلام تو ممتنے تھا پہلے ہی ٹھیک ہے کیوں پہلے ممتنے تھا کیونکہ زیادتی ہو گئی تھی اب تو آگے بیچ چکا ہے نا جب وہ اس کے اپنے پاس بیتی تو بھی تو لٹانا ممکن نہیں تھا تو بھی تو فتوہ یہ دیا تھا کہ بھئی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر سکتے ہو تو اسی طرح اس کیس میں بھی اگر آگے بیچ دیا اور بعد میں عیب کا پتہ چلا تو لٹانا تو ممکن پہلے ہی نہیں تھا یاد رکھ لیں ایک ہے کہ لٹانا ممکن نہ ہو سبب بنے اس کا دوسرا بیچنا سبب کیا بنے گا دوسرا بیچنا جس طرح پچھلے کیس میں آیا آگے بیچ دیا تو کہا اب یہ حاب حسن للمبی بن گیا اب یہ کیا بن گیا اب مبی کو اپنی مرضی سے رکھنے والا بن گیا لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ بھئی اور وہاں پر پہلے رجوع کرنا ممکن تھا وہ کہتا ہے کہ اس کیس میں تو جب کپڑا رنگنے کے بعد سطو میں گھی ملانے کے بعد چیز اس کے پاس اپنے پاس بھی رکھے ہوئی تھی تو اس وقت بھی لٹانا ممکن نہیں تھا تو آگے بیچ دیا تو تب بھی لٹانا ممکن نہیں ہے لہذا یہ حابس للمبی نہیں ہوگا بیچنے کے بعد یہ مبی کو روکنے والا شمار نہیں ہوگا اچھا وہ انہازہ وہ کہتے ہیں اسی اصول پر اب یہاں پر اصول کیا بنا اصول یہ بنا کہ جو شخص حابس للمبی ہوگا اگر مشتری حابس للمبی چیز کو روکنے والا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کو خیارِ عیب حاصل نہیں ہے اور اگر حابس للمبی نہیں ہے تو اس کو خیارِ عیب حاصل ہوگا تو اب کہتے ہیں اسی اصول پر یہ ہم مسئلہ بزا کر رہے ہیں انہازہ کلنا اگر کسی نے کوئی کپڑا خریدا فقطعو لباسا اور اس نے اس کو لباس کے طور پر کٹ لیا لولدہِ صغیر اور اپنے چھوٹے بچے کے لئے وخاطو ہو اور اس کو سی دیا سمع اطلاع عیبن اور اس کے بعد وہ عیب پر مختل ہوا لاجر جو بن نقصان تو نقصان کیا وہ رجوع نہیں کرے گا ولو کان الولدو کبیرا اچھا اگر وہ اس نے بڑے بچے کے لئے ایسا کیا تھا تو یرجاؤ لانہ تملیق کا حاصل اقبل قبل الخیاطت ہے چونکہ چھوٹے بچے والے کے پہلے کیس کے اندر تملیق اسے حاصل ہو گئی کہ خیاطت سے پہلے وفیسانی اور بڑے بیٹے کے لئے تیار کیا تو اس کو حوالے کرنے کے بعد ملکیت حاصل ہو گیا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہتے ہیں ولایت کا کہ باپ اپنے چھوٹے بچے کا تو ولی ہوتا ہے لیکن بڑا جب بیٹا اولاد بالغ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا ولی نہیں رہتا ولایت کیونکہ اس کے اپنے پاس چلی جاتی ہے تو جب چھوٹا بچہ تھا اس کے لئے کپڑا خریدا تو باپ اس کا ولی تھا ولی اتھاریٹیٹو ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز خریدے گا تو اس کی ملکیت بچے کی ملکیت شمار ہوتی ہے سیکھ کر دیا تو اس کا مطلب ہے خود مالک تھا جب خود مالک تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ایپ پائے جاتا تو اس کو لٹا سکتا ہے نا مقصان کا تو کہتے ہیں کہ بھئی لیکن اس نے لٹایا نہیں آگے کس کو دے دیا بچے کو دے دیا تو یہ کیا بن گیا حابس للمبی بن گیا کپڑا سلالیا بیٹے کو دے دیا حابس للمبی بن گیا اور حابس للمبی جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس کو واپس نہیں کرتا دوسرے کیس میں بڑے کے کیس میں کہتے ہیں جب اس نے کپڑا کٹا سب کچھ کیا تو خود مالک تھا لیکن جب بیٹے کو دے دیا تو اب ملکیت منتقل ہو گئی بیٹے کی طرف اب جب بیٹے کی طرف منتقل ہو گئی تو بیٹے کے اچھا کپڑا لیا تھا بیٹے کے لیے تو مالک تو خود تھا ہی نہیں مالک کون تھا بیٹا تھا تو کہتے ہیں کہ جب بیٹے کے پاس وہ کپڑا پہنچے گا اور عیب ظاہر ہوتا تو بیٹے کو تو حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا اس کو لٹا سکتا کیونکہ وہاں پر وہ حابس للمبی نہیں ہوا تو یہی بنیادی طور پر اصول کے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس کے ساتھ لاحق ہوا ہے چلو